ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد انام اللہ صاحب دامت برکاتم العالیہ جو خلیفہ و مجاز ہیں استاذ محترم اور رئیس الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپورین وراللہ مرقدہوں کے اور اس وقت یقین جانئے کہ ہر مدرسے والوں کی بڑی مشغولیات ہیں بالخصوص ہمارے جو اسکولر ہیں اور قوم ملت کے پاس پانی کرتے ہیں ان حضرات کے پاس اتنی مشغولیات ہیں کہ مدرسے کے امتحانات مدرسے کے پروگرام مدرسے کی تقریبات اور پھر جلسوں میں آنا جانا اس تمام مشغولیات کے باوجود حضرت مولانا محمد انام اللہ صاحب ہماری اس بستی میں تشریف لائیں ہم کیسے آپ کا استقبال کریں ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں حضرت کا ہم بے حد جل کی گہرائیوں سے پرتباک استقبال کرتے ہیں اور بڑی خوشی حضرت کی آمد پر کہ حضرت ہمارے اس بستی میں تشریف لائے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا یقین جانئے یہ مرتبہ بلند ملا جس کو ملا نصیم سہر دیری مہربانی میں حضرت مولانا محمد انعام اللہ صاحب دامت پرکاتم العالیہ کو یہ شہر پڑھ کر دعوت دیتا ہوں لا يحزن اللہ الامیرہ فإنی لآخذ من حالاتی نصیبی حضرت نصیحت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يذلله فلا هاديل ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبدُه ورسولُه اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الامیر عوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي لیلتی هي اقوام صدق الله لذیم محترم دین بھائیو اور بذرگو میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے امرپور کے مروے کے ایک اچھے مدرسہ مدرسہ تعلیم الاسلام قرآنیہ کے قرآن پاک کے اجلاس میں دستار فضیلت کے موقع پر کچھ بیان کرنے کا موقع اللہ نے فراہم کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے سننے کے ساتھ عمل کی دولت سے مالا مال کردی ہے مجھے بہت مختصر طور پر آپ کی خدمت میں دو تین باتیں پیش کرنے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے گاؤں میں مدرسہ قائم کرایا ہمارے دوست قاری محمد مرسلیم صاحب جامعی کوئی اس کا سبب اور ذریعہ بنا اور اس مدرسے میں ان بچوں نے تعلیم حاصل کی قرآن پاک پڑھا بچوں نے تقریریں یاد کی کچھ بچوں کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا ناظرہ مکمل ہوا آپ اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے بھی کہو الحمدللہ ہمارے دوہوں میں مدرسہ ہے بچے پڑھتے ہیں اور آپ کا دل بھی شکر میں ڈوبا ہوا ہو اور آپ آمال بھی ایسے کریں کہ جس سے شکر گزاری داہی ہو اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کبھی کبھی اپنے گھروں میں اس مدرسے کی نعمت کے اوپر آپ اللہ کا شکر ادا کریں یہتنے بچے یہاں پر بیٹے ہیں تالیبات ہیں جو اس مدرسے میں پڑھتی ہیں آپ ان سب کے چہرے دیکھو ان کے سر دیکھو ان کے سروں پر دوپٹے ہیں توپیاں ہیں اور ان بچوں کو اس مدرسے نے نماز دی ہے تحجد کا طریقہ بتایا ہے کھانا کھانے کے آداب بتائیں ہیں سونے کے آداب بتائیں ہیں ماں باپ کے آداب بتائیں ہیں جو بچے مدرسے میں نہیں آتے ہیں اور اسی مجلس میں بیٹے ہیں آپ ان میں نمائے فرق محسوس کریں ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ان سے کوئی پوشہ آپ کا کیا حال ہے وہ الحمدللہ کہنا نہیں جانتے وہ بسم اللہ پڑھنا نہیں جانتے ان کو کھانے کھانے کے آداب کا عرم نہیں جو بچیاں نہیں پڑھتے مدرسے میں آپ ان کے حالات دیکھیں ہیں اس لئے اس نعمت کے اوپر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں شکر کریں شکر سے نعمت بڑھے گی بھی باقی بھی رہے گی شکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَاقِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ مِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٍ اگر تم شکر گداری کرو گے میں نعمت میں اضافہ کروں گا اس کو بڑھاؤں گا اور اس کو باقی رکھوں گا یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے اس لئے اگر وہ آدم شکر ادا کرتا ہے جس کا بچہ مدرسے میں نہیں آتا تو شکر کی بنیاد پر اس کا بچہ مدرسے میں آیا کسی آدمی کا بچہ قائدہ پڑھتا ہے وہ شکر ادا کرے گا تو شکر کی بنیاد پر اللہ بچے کو قرآن پاک عطا کرے گا بچہ ناظرہ پڑھتا ہے قرآن پاک آپ شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو حافظ بنائیں گے حافظ بچوں کے والدین شکر ادا کریں گے اللہ ان کے بچوں کو قاری مولی صاحب مفتی صاحب دین کے دائی شیخ الحدیث شیخ تفسیر بنائیں گے اور اللہ ان کو کام کرنے کا موقع ادا کرے گا اس لئے میں کرنا چاہتا ہوں آپ اس نعمت کے اوپر جو مدرسے کے شکل میں آپ کو ملی ہے آپ پھر اللہ کا شکر ادا کریں حدیث شریف میں آتا ہے عالم بنو متعلم بنو علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنو ان کی باتوں کو سننے والے بنو عالم بنو متعلم بنو ان کی باتوں کو سننے والے بنو ان سے محبت کرنے والے بنو چوتھانا بنو نہیں پانچوانا بنو پانچوہ کیا ہے ان کی مخالفت کرو کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں یہ تو فولہ کام کر لیا اس کا مقصد تو یہ ہے ایسے لوگ اگر اس طرح کی باتیں کہیں گے مالدار ہیں تو ان کی نصریں غریب ہوتے ہیں علم والے ہیں تو ان کے پوتے ناکارہ ہوں گے اور آوارہ ہوں گے اور یہ میرے تیس چالیس سال کی زندگی کا تجربہ ہے اس لئے آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر دائیں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان کی ہے ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ایمان بہت قیمتی جیئے اور سنو بات توجہ کے ساتھ آج اسلام دشمن طاقتوں کی پوری محنتی شیئے کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایمان نہ رہا آپ کے بچوں کے پاس بیٹیوں کے پاس ایمان نہ رہا اس کی پوری کوششیں ہیں اس کی تفصیل کا وقت نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تیرہ سالہ دور میں ایمان پر محنت کیا آپ نے ایمان بنایا ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے آپ کو آپ کے صحابے کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو اس ایمان کی پیداش میں کتنا ستایا گیا ہے اگر آپ پڑھو گے تو آپ رونے لگو آپ کے بدن کا روح روح کھڑا ہو اس کی تفصیل کا وقت ہے اس لئے کرنا چاہتا ہوں ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے بچانا چاہیے اور دوسرے نمبر پر وہ نعمت بہت قیمتی ہے جو ہمارے ایمان کی افادت کرتا ہے اب ہم خور کریں ہمارے ایمان کو کیا چیز بچاتا ہے کیا ہمارے گھر بچاتے ہیں اگر ہمارے گھر ایمان کو بچاتے تو ہمارے بچے آوار ہونا ہمارے بچے دین کے دائروں سے بانڈ نہ ہمارے بچے بے ایمان نہ بنتے ہماری بچیاں بے پردانہ رہتے ہمارے بچے دین سے دور نہ رہتے اگر گھر کا ماہ ایمان کو بچاتے گھر کے ماحول میں محنت نہیں حضرت ملالیمیہ صاحب رمکنہ نے لکھا ہے کہ اس وقت کو جو سب سے بڑا عالمیہ ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارا گھر محفظ نہیں رہا پہلے باہر کچھ بھی ہوتا تھا بہت فتنے تھے فساد تھے گھر میں ہماری مائیں ہمارے بچوں کو سنبھالے بیٹھے ان کو دین سکھاتی تھی ایمان سکھاتی تھی ان کو ان پر محنتیں کرتی تھی تو ہمارے بچے مومن رہتے تھے گھر میں باہر کے آنچ نہیں آتی تھی آج کے سب سے بڑا فتنہ جو ہوا اب گھر میں فتنے نہیں رہے گھروں کے حالات بڑے عجیب و غریب ہو چاہتا اس لئے ہم غور کرتے ہیں ہمارے ایمان وہ گھر نہیں بچاتا کاروبار بھی نہیں بچاتا باغات نہیں بچاتے فیکٹریاں دکانیں بڑے بڑے کارخان نہیں بچاتا جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ہمارے مدر سے بچاتا ہے یہ مدر سے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے یہ مدر سے ہمارے بچوں کو دین دیں ان مدر سے ایمان کی بجلی ملتی ہے عقیدے کی روشنی ملتی ہے زندے گزارنے کا طریقہ ملتی ہے یہ مدر سے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قیبہ کیچی تھی بتاتے ہیں نہیں اس پر یہاں کے ساتھ ان ٹاٹو پر بیٹھ کر اس مٹی پر بیٹھ کر آپ کے بچوں کو ان چیزوں سے عراشتہ کرتا ہے جو قائم ہمارے گھر نے نہیں کیا ہمارے کارخانے نے نہیں کیا باغ نے نہیں کیا پیسوں نے نہیں کیا بینکوں نے نہیں کیا اس مدر سے نہیں کیا اس نے نعمت اللہ کی بہت بڑی نا اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر دل سے بھی زبان سے بھی اور آپ کے عمال بھی ایسے ہوں کہ جس سے شکر دائی ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اس مدر سے کی شکر گزاری کرنے کی توقع دوسر نمبر پر مجھے ارد کرنا ہے کہ آج سولہ شابان ہے ابھی تیرہ چودہ دن کے بعد رمضان شریف جلوگر ہو رمضان شریف ہر حال میں آیا لوگ ڈاؤن ہو سردی ہو گرمی ہو بیماری ہو رمضان شریف مگر ہم میں سے کسے رمضان شریف ملے اس کا کسی کو پتا سامائے سو برس کا پلکی خبر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے آج موجود نہیں میرے ایک دوست تھے مونا باسا جو کے نام اس پرگرام میں لکھا ہوا ہے اس پر بینر پر زیر سر پرستی ان کی بیوی کا پرس انتقال مجھے بہت تک لی جوان بیوی کا پرس انتقال تو انتقال کس کا کب اللہ ان کو سبر دے ان کے بچوں کی کفالت کریں اور اللہ تعالی مرہومہ کو غریب کریں کسی کو پتا نہیں موت کا رمضان شریف اس لیے آج سے اس بات کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ ہم رمضان شریف کی تیاری کریں جیسے مولانا نے بھی فرمایا ہمارے دوستوں کہ بھی خوش نہیں کرنا ہے کہ بہت اچھے تقریقے نہیں کھانا بھی نہیں چاہتا آپ کا کھانا پانی بھی نہیں چاہتا بات اتنی ہے ایک حکومت کا بھنگی اعلام کرتا کہ بھئی کلچینی تقسیم ہوگی تو آدمی نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے یہ دیکھتا کس کی بات کہا ہے ہم بھی گدہ ہیں بھنگی ہیں آقا کے دربار کے غلام آپ ہماری باتوں کو ہماری طرف نہ دیکھیں اُس ذاتِ گرامی کی طرف دیکھیں اور آپ اِن باتوں پر عمل کر لیں جیسے مولانا نے فرمک تو سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے گھر میں کوئی کتاب لاؤ یہ علماء کا مزمہ یہاں پر بیٹھا ہے یہ میرے محترم لوگ ہیں قابل احترام اب اپنے علاقوں میں میدانوں میں اکرم کرنے والے ہیں ان میں مولیمین ہیں مدرسین ہیں مدرسوں کے بانیاں ہیں بڑے لوگ ہیں ایمہ ہیں جو کریں کہیں قرآن پاک ماشاءاللہ مہنوں میں پورا گھتے ہیں آپ ان سے معلوم کر لیں اپنے گھر میں کوئی کتاب رمضان شریف کے تعلق سے لاؤ اور اس کو پو اور ابھی رمضان شریف کے کئی دن باقی ہیں اس جلسے کے علاقہ اپنے اپنے محلوں میں مستور آدم باقاعدہ پروغرام کراؤ رمضان شریف کے تعلق تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ رمضان شریف کیا چیز کی اچھا میں آپ سے چیز پوچھتا ہوں عام میں سے کسی نے دعا مانگی اب تک اے اللہ میں رمضان شریف فتا کر دے میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی نے تو اے اللہ مجھے رمضان شریف دے دے مانگی آپ نے مانگی میں نے اپنی بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے چھ مہینے پہلے دعا مانگتے تھے رمضان شریف سے اے اللہ مجھے رمضان شریف فتا کر دا اور پیارے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے دعا مانگتے تھے اللہم مبارک لنا کی رجب و شعبان مبلغنا رمضان اے اللہ مجھے رمضان شریف تک پہنچا آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ دعا مانگے اللہ سے اے اللہ مجھے رمضان شریف فتا کر دے مجھے رمضان شریف تک پہنچا دے میرے بچوں کو پہنچا دے میرے والدین کو پہنچا دے اور پوری چیاری کرو رمضان شریف دے نیت کرو کہ میں اس رمضان شریف میں کوئی روضہ نہیں چھوڑے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑے چار سرہ قوابین تاجد نہیں چھوڑے افتار کی دعایں نہیں چھوڑے کوئی نماز نہیں چھوڑے ہم اعتقاف کرے ہماری بہنیں اپنے گھروں میں اعتقاف کا ماحول ہول ہے افتار سے پندر گیس منٹ پہلے بیٹھ کر ہم دعایں مانگیں مالدار لوگ ہیں مدرسوں کا خوربہ کا یتیموں کا تعاون کرے اور غریب لوگ ہیں وہ کہنا جائیں میں ان سے کہہ رہا ہوں غریب لوگ اپنے گھروں میں رہے کسی ایک اندانہ کٹھٹا ہے یہ مالداروں کی ذیمہ داری ہے کہ وہ خوربہ کا تعاون کرے مال صرف ان کا نہیں وہ مال کے امین ہیں اور اس مال میں خوربہ کا بھی حال ہے اور یہ دنیا مالداروں کی بنیاد پر قائم نہیں خوربہ کی بنیاد پر قائم ہے آپ کی مدد آپ کی نسرت کمزوروں کی بنیاد پر اور اور تو کی بنیاد پر کی جائے حدیث شریم نے آیا اپنے گھروں میں اور پوری تیاری گرے کہ انشاءاللہ ہمیں اثر رمضان ہوں دیکھو ایک بات سنو علماء تشیب رکھتے ہیں ارتدار بہت پھیل ہے بسیاں مرتض ہو رہے ہیں دین کو چھوڑ رہی ہیں اور خیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہے ہیں بسیاں ایک بات سنو کچھ خیر مسلم لوگوں نے رمضان شریف کی قدردانی کی احترام کیا میں نے پڑھا اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر علماء نے دیکھا محلے کے وہ جنت میں گھوم رہے ہیں کیوں رمضان شریف کی قدردانی کی مرتے وقت میں اللہ نے ایمان دیا اور جنت میں چلے گئے اب اگلی بات سنو اگر مسلمانوں کے محلے رمضان شریف کی ناقدری کریں گے چوریاں کریں گے رمضان میں زینہ کریں گے شراب پھییں گے سٹھے لگائیں گے تراوی نہیں پڑھیں گے اعتقافوں میں نہیں بیٹھیں گے رمضان کی توہین کریں گے ادانے ہوں گی اور وہ باتوں میں مشکول رہیں گے اور وہ رمضان شریف کی احترام نہیں کریں گے محلوں میں دکانیں کھولیں گے کھانے کی چائے کی دکانیں کھولیں گے پان کھائیں گے دنوں میں بڑی پی جائے گی سگرنٹیں پی جائے گی اور گھروں میں پوکڑوں میں کھانا بڑے گا اور دسترخان لگیں گے اور لڑائیاں ہوں گی گالیاں دی جائیں گی غیبتیں کی جائیں گی رمضان میں ڈاڑیاں کٹیں گی بے پردگی ہوگی تو یاد رکھ لینا بات میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں بچے مرتب بچے دی دین کو چھوٹے گی آپ ترابی کے ایک رقا چھوڑو آپ کا بچے پر رمضان چھوڑو آپ ایک روزہ نہ رکھو آپ کا بچے ایک دروزہ نہیں رکھو آپ ایک مرتبہ دان کے وقت میں فون پر بات کر لو آپ کا بچے چھاگے بچے مرتد ہو جائیں گے آوارہ ہو جائیں گے اس لئے کر بچوں کو بچانا چاہتے ہو اس ماحول کو بچانا چاہتے ہو اس ماحول کو دین سے جوڑا جوڑا رہنا چاہتے ہو تو رمضان شریفی قدر پڑا نہیں کر اس کے احترام کہیں سے کہیں تک نہ پڑا ایسا رمضان گدارو جس میں چوری نہیں جس میں خیبت نہیں جس میں جھوٹ جس میں فینہ نہیں جس میں شراب نہیں جس میں سٹا نہیں جس میں بے پردگی نہیں جس میں ڈاڑی نہیں کٹی جس میں زگڑا نہیں ہوں ایسا رمضان گدارنے کی نیت کرو تہیہ کرو اغم اور جو ہماری عورتیں ہیں بہنیں سنے باتاتا رمضان میں بارا رہا ہے گھر ہے نہیں تو ڈنڈا ہے میں آپ سے گئے ڈنڈا ہے کہ یہ گھر میں رہنا ہے مانتے بہت اچھا نہیں تو یہ ہے لڑائیے میری آپ ارے شریعت کی بات کے اوپر آپ اپنے بچوں کو نہیں ڈاڑو گے ان پر سختیں نہیں کرو گے شب قدر ہے اور ہماری بچے میک اپ والے کی دکان پر ہیں شب قدر ہے اور ہماری بچے چپل والے کی دکان پر ہیں عید کی رات ہے اور ہمارے بچے چومین والوں کی دکان پر ہیں ہمارے بچے فوٹوگرافری کر رہے ہیں بربار بات سات آیتوں قرآن پردے کی آئی تین صورت باقاعدہ عورتوں کے تعلق سے آئی ستر حدیثیں آئی اس لئے ہماری بہنوں کو چاہتے ہیں ذمہ داری کے چاہتے ہیں اعتقاق کریں قرآن پردے ہیں دروش شریف پڑھیں ایک لاکھ مرتبہ استغفار پڑھیں تیسرا کلمہ پڑھیں جو بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں اس کی قابی بنائیں ہمیں یہ یہ پڑھ یہ ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے پڑھ دیا ہے اس کی قدر اور بھئی تیسری بات یہ ہے یہ قرآن پر پورا ہوا ہے دستار میں ایک خیال مو گو چکی یا ہوگی مجھے علم بھی نہیں آپ انہیں سے جذبہ لے کر جائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس مدر سے خیال دیں یہ مدر صاحب کے لئے بہت قیم تھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں عالم بنائیں قاری بنائیں مفتی بنائیں کیوں اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جسے آدمی کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا اللہ اس کے امی اببو کو قیامت متاج اتا تھا دو جوڑے دے گئے ستر آدمیوں کو اچھا دستار ہوگی بعد میں دس آدمیوں کو خاندان کے جن پر جہنم آجب ہو چکی ہوگی جہنم سنتا اور قرآن پاک قیامت میں جلوہ کر ہوگا کہے گئے اللہ اس کا اکرام کیجئے تو حافظ بندے کو اللہ قرامت کا تاج اتا تھا قرآن پاک کرے گا اس میں وہ رضافہ کی اللہ تعالی حافظ بندے کو قرامت کی پوشہ قدار گا قرآن پاک کرے گا اللہ آپ اس سے خوش ہوگا اللہ فرمائیں گے میں اس سے خوش ہوگا اور حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے قرآن پاک پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکان ہوگا اس سے درخواست کرتا ہوں اس مجمع سے آگے اس پروگرام سے اس تعلیم الاسلام قرآنیہ کے اس جلسے سے جو آپ نے کیا آپ یہ جذبہ یہ دائیہ اور یہ نیت لے کر جائیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے چھوڑے اسکول والے بچوں کو بھی قرآن پاک سے مربوط کریں انٹر کے ہائی اسکول کے امتیان ہو چکے ان بچوں کو قاری مرسلین صاحب سے جوڑو قاری شفاق صاحب سے جوڑو آپ کے قریم میں چاروں طرح مدر سے ہی ہیں آپ اس سے جوڑو جماعتوں سے جوڑو اپنے بچوں کو گھروں میں تنہارا چھوڑ نہیں تو برباد ہے آپ اس کی نیت کریں اور اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے بچوں قرآن پاک کی جولت ملے کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ کو کرنا پڑے گا دعا خود علماء سے دعا کر داندہ دادی سے دعا کر اور قرآن پاک کی محبت آپ کو اللہ سے مانگنے پڑے گا قرآن پاک کی عظمت آپ اللہ سے مانگنے پڑے گا قرآن پاک کو ایک گھنٹہ آپ دیکھئے اس کی بیارت کی قرآن پاک کو سیکھئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے ایک لفت پڑھو گے بغیر وضو کے بھی اللہ دس لے کے دے وضو کے ساتھ پڑھو گے پچیس نیکی دیں گے نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے پچاس نیکی دیں گے کھڑے ہوگے تو سونے کے دیں انتقال کا وقت ہوگا قرآن پاک سرحانے ہوگا جنادہ رکھا ہوگا قرآن پاک سینے کے سامنے ہوگا آپ قبر میں پہنچیں گے تو قرآن پاک جلو اگر ہوگا فرمایے گھبراؤں نہیں میں تمہارا قرآن پاک میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا قرآن پاک سی فارش کرتے اگر چاہتے ہو آپ کے بچوں کے دولت ملے تو اشارہ میں جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ان سے چھو اس قرآن پاک کو چھو اسے سینے سے لگا برادری بعد میں ہے قرآن پاک پہلے ہے حدیث پاک پہلے ہے خاندان بعد میں ہے پہلے قرآن پاک ہے حدیث پاک قرآن دو ہیں ایک تیس پاروں کی شکل میں محلے سامنے جو سے ہم دیکھتے ہیں اور دوسرا قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو کچھ قرآن پاک میں تھا آپ نے اس پر عمل کر دکھایا نماز کیسے پڑھی جاتا ہے آپ نے کر کر دکھایا زکاة کیسے دی جاتا ہے آپ نے دکھایا وراثت کیسے تقجیم ہوتی ہے آپ نے دکھایا غرصی ہے جو قرآن پاک میں ہے آپ اس کی عمل تصویر تو قرآن پاک پہلے ہے خاندان بعد میں آج ہم نے کیا کیا شادی آئی میرے خاندان نے کیا کیا غمی آئی میری برادری کیا کیا کاروبار درنا ہے میرا دوست کیا 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 اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ انہوں نے دخلوا فی السلمی کاف اے ایمان والو اسلام نے پورے پورے داخل آیا یہ جلسہ آپ سے مطالبہ آتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی باتوں کو قرآن پاک نے کہا حدیث پاک میں آیا چوری نہ تھا قرآن پاک خدیث پاک میں آیا زینہ نہ کر اس کی قریب نہ جاؤ قرآن پاک خدیث پاک میں آیا شراب نہ پیو قرآن پاک خدیث پاک میں آیا سودی ترین دے نہ کرو قرآن پاک خدیث پاک میں آیا وراست تقشیم کرو جہد سے دور رہو قرآن پاک نے کہا نماز کرو قرآن پاک نے کہا زکاة ادا کرو ہم خورد دے کہ قرآن پاک جو کچھ کہتا ہے ہم اس سے بہت دور یہ پروگرام آپ سے مطالبہ کرتا ہے آپ علماء کی خدمت میں آ کر اپنے معاملات ان سے حل کرائیں اور پوچھیں اس سلسلے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں حدیث پاک کیا کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرنا ہے اور رہائی مولی شاہب آئیے آج منڈا ہے آج چھٹے لکھی جائے گی آج بھاج لیا جائے گا آج جوڑا ہے آپ کی بھی دعوت ہے یہ فرد کر لو نکائی ہے نہیں قرآن پاک کسی لی آیا تھا کہ آپ اس کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں جب ہم قرآن پاک پر عمل کرتے تھے تو دنیا کے شیر چیتے یہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ دریا یہ ہماری باتوں کو لگتا تھے اور جب ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا تو آج ہمارا بچہ ہماری بات مانے کو تیار نہیں میں نے بہت مختصر طور پر تین بات آپ کے خدمت میں پیش کی نمبر ایک شکر دا کرو اس حلیمت کے ہوئے نمبر دو میں نے بتایا رمضان شریف کی تیاری کرو دعا کرو نمبر تین میں نے بتایا اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا جذبہ وال والا تمنا یہاں سے لے کر جاؤ اس کے لئے میں نے کچھ چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قاری مرسلین صاحب کا یہاں کی انتظامیہ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اتنے اچھے پروگرام میں انہوں نے مجھے دعوت دیں اللہ اپنے شاہر نشاب سب کو اچھا بدل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مماتوفیق مجھے جانا ہے دھتولیں میرا پروگرہ مماتوفیق